ملک سوبان اسخر ملک سوبانسی دو مہینے کے اندر اندر یہ ان کو دوسری گوڑی کر رہا ہوں میں یہ گوڑی بھی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ مٹی بھی چڑھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری بنیاں کم از کم ایک فٹ اونچی ہیں زمین سے ایک فٹ اونچی ہیں اور ایک کی فٹ چوڑی ہیں آپ کی بنی جتنی اونچی ہوگی اور جتنی اس کے ساتھ مٹی ہوگی اور مٹی جتنی نرم ہوگی اس کو آپ جتنی گوڑی کرتے رہیں گے آپ کو اس کی گروت اس کی پیداوار اتنی اچھی ملے گی آپ کی بنی چھوٹی ہوگی آپ کی مٹی اتنی نرم نہیں ہوگی تو آپ کو اس کی پیداوار اتنی اچھی نہیں ملے گی جڑ کی سبزی کوئی بھی ہوتی ہے اس کی مٹی جتنی زیادہ نرم ہو مٹی جتنی زیادہ اچھی ہو اتنی پیداوار زیادہ ملتی ہے مٹی اگر نرم نہ ہو مٹی اچھی نہ ہو اس کو گوڑی نہ ملے تو اس کی پیداوار اتنی اچھی نہیں ملتی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی پرانی بنیاں بالکل گر چکی تھی بالکل چھوٹی چھوٹی ہو چکی تھی اس کو میں نے کھود کر درمیان سے اس کے ساتھ دوبارہ مٹی چڑھانا شروع کر دی ہے یہ دو مہینے کے اندر اس کے ساتھ میں دوسری بار مٹی چڑھا رہا ہوں ایک دفعہ سے پہلے اس کے ساتھ مٹی چڑھا چکا ہوں لیکن پانی لگانے کے وجہ سے یہ بنیاں گر جاتی ہیں اس لیے اس کو بار بار مٹی چڑھانی پڑتی ہے آلو کی فصل چار سے پائی مہینے کے اندر آپ کو مل جاتی ہے اور چار سے پائی مہینے کے اندر اندر آپ اس کو کم از کم تین دفعہ گوڑی کر کے اس کے ساتھ مٹی چڑھائیں تو آپ کو ریزلٹ بہت ہی بہترین ملیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ مٹی چڑھا رہا ہوں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بنی کو درمیان سے آپ کھود لیں وہی مٹی اس کے دونوں سائیڈوں پر اچھے طریقے سے چڑھا دیں تاکہ آپ جب دوبارہ پانی لگائیں تو وہی مٹی نرم ہو جائے اور اس کی شاخیں جو ہوتی ہیں اس کی جڑھ کے اندر وہی اس مٹی کے اندر پھیل جائیں آلو کی مفلی کی طرح شاخیں ہوتی ہیں جتنی شاخیں بڑھیں گی اتنے ہی آلو آپ کو زیادہ ملیں گے جب اس کی شاخیں باہر نگلتی ہیں ان کو مٹی نہیں ملتی تو وہی پر خوشک ہو جاتی ہیں ان کے ساتھ آلو نہیں بنتے آلو کی شاخیں اس طرح پھیلتی ہیں جس طرح مفلی کی شاخیں پھیلتی ہیں یا آپ کو گھاس ہوگا یا آپ کو پودینے کی جڑھیں پھیلتی ہیں اسی طریقے سے آلو کی جڑھیں بھی پھیلتی ہیں ان جڑھوں کو آگے مٹی نہ ملے یا اتنی اچھی نرم مٹی نہ ملے تو آپ کے جڑھیں وہی پر رک جائیں گی وہی پر ختم ہو جائیں گی کیونکہ وہ بائرہ ہوا کے اندر آ جائیں گی بنی کے ساتھ مٹی چڑھی ہوگی مٹی آپ کی نرم ہوگی تو جو آپ کو پیداوار آلو کی ملنی ہے وہ اس سے آپ کو ڈبل ملے گی انشاءاللہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا مشکل کام کوئی نہیں ہے بس اس کو آپ نے تھوڑا سا ترتیب سے کرنا ہے تاکہ آپ کے آلو کی جڑھ ڈیمیج نہ ہو آپ کی بودوں کو نقصان نہ پہنچے کیونکہ یہ ایک بودہ زمین کے اندر جڑھ والی سائیڈ سے کافی پھیلا ہوا ہوتا ہے اسی کے ساتھ آلو بنتے ہیں آپ کے اگر وہی ڈیمیج ہو گیا تو آپ کو نقصان ہو جائے گا جس وقت آپ نے گوڑی کرنی ہے یا اس کے ساتھ مٹی چڑھانی ہے اس وقت اگر آپ ایک کام اور کر لیں تو اس کی گروہ آپ کو مزید اچھی دیکھنے کو ملے گی پیداوار بھی مزید بہتر ملے گی اس کا طریقہ یہ ہے کہ گوبر کی خاد یا پرانا گوبر جو آپ بنیوں کے اندر سے مٹی کھو دیں گے اس کے اندر مکس کر لیں اور وہی مٹی جو بنیوں کے ساتھ لگائیں گے کی سپیڈ بھی ڈبل ہو جائے گی اس کے علاوہ میں کوئی خاد اپنے پودوں کو نہیں دیتا کسی قسم کا کیمیکل یا سپریے اپنے پودوں کے اندر یوز نہیں کرتا کیونکہ یہی سبزیاں میں اپنے گھر کے لیے اپنے کچن کے لیے استعمال کرتا ہوں تو میں ان کے اندر کچھ بیاسی چیز استعمال نہیں کرتا جو صحت کے لیے نقصاندہ ہو میں آپ کو منع نہیں کرتا اگر آپ کو خاد دینا چاہتے ہیں کوئی سپریے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں میں زیادہ کوئی یہی کرتا ہوں کہ گھر کے اندر دیسی جگار لگا کر سپریے بنا لوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بہترین طریقے سے میں نے ساری بنیوں کو فرش کر دیا ہے پہلے بنیاں بلکل چھوڑی چھوڑی رہ گئی تھی اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کافی بھاری اور اچھی خاصی بڑی بنیاں بن گئی ہیں آپ کی بنیاں جتنی اچھی ہوں گی جتنی بڑی ہوں گی اتنی آپ کو پیداوار اچھی ملے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ زیل دوسرے دن کا ہے پانی لگانے کے بعد یہ بنیاں بلکل اپنی جگہ پر سیٹ ہو چکی ہیں ان کی مٹی ان کے ساتھ پکی ہو چکی ہے میں امید کرتا ہوں کہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش سے آپ کو کافی کوئی سیکھنے کو ملا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو بلوڈ کریں آپ تک سب سے پہلے پوچھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ